بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچھ دن پہلے میں نے ایک شورٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں گلوریا جینز پر ویڈیو بنا ہوں تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ جی ہاں تو پھر میں نے اس پر ریسرچ کی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ گلوریا جینز کی فرنچائز کیسے لے سکتے ہیں اس کی انویسٹمنٹ کاؤسٹ اس کا پروسیجر اور اس کا پروفٹ مارجن کیا ہے تو سارے ڈیٹیلز کو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو بینہ کسی ڈیلے کے بڑھتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے بلے چھوٹا تارف دے دیتا ہوں آپ کو گلوریا جینز ایک کافی جو ہے نا وہ فرنچائز ہے جو کہ دوہزار ساتھ میں پاکستان میں آئی اور اس ٹرم پر اس کے پورے پاکستان میں فورٹی سے زیادہ جو ہے نا آؤٹلٹ ہے بانہ سے زیادہ سٹیز میں اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے اگر اس کی فرنچائز لینی ہے تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہے اور کیا جو ہے نا آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی دیکھیں سب سے پہلے پروسیجر کیا ہے پروسیجر یہ ہے کہ گلوریا جینز کی ویب سائٹ ہے گلوریا جینز ڈوٹ کوم ڈوٹ پی کے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ ایک فرنچائز کا کاؤلوم ہے جو کہ آپ نے وہاں پہ اپن کرنا ہے وہاں پہ اپنی ڈیٹیلز دینی ہے کہ میں فرنچائز لینا چاہتا ہوں اور جو بھی ڈیٹیلز وہ آپ سے مانگیں گے وہ اپنے فیل کر کے ان کو پروائیڈ کرنی ہے اس کے لیے کوئی بھی پاسٹ ایکسپیرینس ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو ٹریننگ دیں گے آپ کو سکھائیں گے ساری چیزیں اور اس کے بعد ہی آپ اپنی فرنچائز کو سٹارٹ کریں گے اگر بات کیجئے انیشل انویسٹمنٹ کی تو اگین یہاں پہ میں انیشل انویسٹمنٹ میں لوکیشن کی یا جو لینڈ کی کاؤس جو ہیں وہ قبل نہیں کروں گا آپ کی ہو تو بہت اچھا ہے اگر آپ کی نہیں ہے تو بھی آپ رینٹ آوٹ لے سکتے ہیں اب یہ گلوریا جینز دو طریقے کی فرنچائز آفر کرتا ہے ایک فرنچائز وہ ہے جس میں صرف ٹیک آوے ہوتا ہے اور ایک وہ آوٹلیٹ سی ہوتی چھوٹی سی جس کے لیے آپ کو ایک سو سے لے کے آٹھ سو سکیر فیڈ کی لینڈ رکوائیڈ ہوتی ہے جس کو ہم کافی شاپ کہتے ہیں ایک جو ہے نا فرنچائز وہ دیتا ہے جو کہ جس کو ہم ریسٹرانٹ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ کو نو سو سے لے کے پنہ سو سکیر فوڈ کی لینڈ رکوائیڈ ہوتی کیونکہ وہاں پہ آپ نے ڈائن ان بھی کرنا ہوتا ہے اب دونوں جو فرنچائزز ہیں اس کی کاؤسٹ یہاں پہ سیم ہے جو انیشل انویسمنٹ آپ کی یہاں پہ یوٹلائز ہوگی وہ تقریباً 3 ملین ہے 3 ملین میں آپ کی فرنچائز فیس آتی ہے آپ کی ایکیپمنٹ آتی ہے آپ کی ڈیزائننگ آتی ہے آپ کی مارکیٹنگ آتی ہے یہ ساری کمپنی نے آپ کو کر کے دینی ہے آپ نے ان کو جو ہے نا 30 لیکس 3 ملین کا ڈیمانڈ رافت منا کر دینا ہے اور اس میں سے جو ہے نا پانچ لاکھ روپے جو ہے نا وہ فرنچائز کی انیشل فی ہے اور پانچ لاکھ روپے وہ بات ملیں گے جو کہ 1 ملین نون ریفنڈیور ہوتا ہے باقی ساری آپ کی جو ہے نا وہ ایکیپمنٹ کاسٹ اور دوسری کاسٹ جو ہے نا اس میں شامل ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ جو اگر آپ میں آپ پہ بات کریں کہ آپ کو سٹاف کتنا چاہیے ہوگا تو گین دو سٹاف چاہیے ہوتے ہیں آپ کو آرڈرز کے لیے ایک آپ کو کیشئر چاہیے ہوتا ہے اور دو آپ کو کچن میں چاہیے ہوتے ہیں یہ سارے پانچ سٹاف ہوگئے ہیں ان کی کاسٹ ہر جگہ ان کی سیلریز ہر جگہ ویری کرتی ہے اس میں میں وہ کور نہیں کروں گا تو وہ آپ لوگ خود اس کو مینج کر سکتے ہیں اب بعد یہاں پہ یہ آگئی کہ جی گلوریا جینز کی فرانچائز سے آپ مہانہ کتنا کما سکتے ہیں دیکھیں یہ سارا کچھ ویری کرتا ہے ڈیفٹ کرتا ہے سٹی ٹو سٹی لیکن ایک جو رول ہے گلوریا جینز کا کہ انیشل انویسٹمنٹ کے بعد ٹریننگ لینے کے بعد جب آپ فرانچائز شروع کریں گے تو اپنے سیلز کے پروفٹ کا ایٹ پائنٹ فائی پرسنٹ روائلٹی فیز کے طور پر آپ کو گلوریا جینز کو دینا پڑتا ہے اور ان کو اچھا ٹارگٹ جیف کر کے دینا پڑتا ہے سیلز جنریٹ کر کے دینی پڑتی تب بھی وہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ اس کو کنٹیو کریں گے کوئی پاسٹ ایکسپیرینس آپ کو نہیں چاہیے آپ ایک نئے بندے بھی ہیں تو بھی آپ گلوریا جینز کی جو ہے نا فرانچائز لے سکتے ہیں وہ آپ کو ٹرین کریں گے اس کے بعد 30 ملین کی آپ کی انیشل انویسمنٹ ہے جو آپ کی لگے گی پانچ لوگ کا سٹاف چاہیے جو کہ آپ نے لکھنا ہے دو اور ٹکل دو کوک اور ایک کیش کاؤنٹر پہ اور اس کے علاوہ جو منتھلی آپ کی سیل ہے وہ اس میں جو ہے نا ویری کرتی ہے لیکن اگر آپ رافلی اس میں آئیڈیا لگا ہے تو منتھلی ارام سے ایک کروڑ پیکی سیل ہوتی ہے جس میں سے آپ کو تقریباً راؤنڈ باؤٹ جہاں اپنے کمپنی کو لائلٹی فیز دینی پڑتی ہے یہ اب سٹیکس تھا ساری ویڈیو کا کہ چھوٹے سی ڈسکس کی میں نے آپ لوگ کے ساتھ کے کیسے آپ جو ہیں نا گلو ایجینز کی فرانچائز پرچیز کر سکتے ہیں تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں ملیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نیکش ویڈیو میں کسی اور فرانچائز ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصیر ہو اللہ حافظ